مادر وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو قوم کا سلام جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دیشت گردوں کے درمیان جڑپ فارنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے تین جوان مادر وطن پر قربان شہدہ میں سپاہی صد اللہ محمد صفیان اور زین علی شامل شمالی وزیرستان میں شہید کیپٹن اسامہ بن ارشد کی چکلالا گیرزن راولپنڈی میں نماز جناز آدھا وزیر آزم آرمی چیف وزیر دفعہ وزیر اطلاع سمیت علا حکام کی شرکت وزیر آزم اور سپاہ سالار نے جنازے کو کندھا دیا قوم غیر ملکی دیشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف پرازم ہے پاکستان کے دشمنوں کو حکمت عملی کے ذریعے مکمل شکست دی جائے گی وزیر آزم کا یادہ حکومت نے مہنگی بجلی کے سطح سارفین کی سن لی دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو تین ماہ کے لیے ریایت دینے کا اعلان بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس چورانوے فیصد گھریلو سارفین سہولت سے مستفید ہوں گے چار سے سات روپے تقفی یونٹ فائدہ ہوگا کراچی والے بھی ریلیف سے فائدہ اٹھا سکیں گے وزیر آزم کا کہنا ہے سبسیڈی کے لیے ترقیاتی بجٹ سے پچاس ارب روپے دے رہے ہیں ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف کو بھی اعتماد ملیا بجٹ میں پہلی بار عمرہ اور اشرافیہ پر ٹیکس لگے گا ٹیکس پر تنخواہ دار طبقے کا اعتجاد جائز ہے شہباز شریف کا ملک سے ہر صورت اربوں کھربوں کی کرپشن ختم کرنے کا عزم وزیر آزم کی پی ٹی آئی دور حکومت پر بھی تنقید کہا ماضی میں بڑے بڑے کرپشن سکینڈل آئے حیرہ پھیری سے ایک سنوے ملین پاؤنڈ پر بھی ہاتھ ساف کیے گئے چینی اور گندم پہلے برامت پھر درامت کی گئے حلقہ یارہ کی جیبیں بھری گئے ملک چلانے کے لیے سب کچھ فائنانس بل نہیں ہوتا اور بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے زرات ہمارا مستقبل ہے لیکن کچھ دوستوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی آئی ایم ایف کے مطالبے پر زرات پر ٹیکس لگانا پڑے گا کوشش ہوگی یہ معاملہ سوبوں کے ہاتھ میں ہو صدر آصف علی زرداری کا تقریب سے قطاب آصف زرداری کے لاہور میں چودری شجاعت حسین سے بھی ملاقات ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے متحر چین کی آئی پی پیس کو ادائی گیاں مؤخر کرانے کے لیے بیجنگ حکومت سے رابطہ پاکستان پانچ سو پچاس ہرب روپے کی ادائی گیاں تیس سے چار سال کے لیے مؤخر کرانے کا خواہش مند آئی ایس آئی کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت مل گئی قومی سلامتی یقینی بنانے اور جرائم سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ انٹیلیجنس ایجنسی کسی بھی ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کی ریکارڈنگ کر سکے گی موبائل اور ویٹس ایپ کی کال ریکارڈنگ کے ساتھ میسیجز اور کال ٹریس کرنے کا اختیار بھی ہوگا وزیر آزم کے منظوری سے خفیہ ایجنسی کے گریڈ 18 یا اس سے اوپر کے افسران کو یہ اختیار دیا گیا نوٹفیکیشن جاری ایجنسی اس کو ڈیٹا تک رسائی کا قانون 1996 سے قابل عمل آئی ایس آئی کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دیکھ کر کوئی نیا کام نہیں کیا استعمال درست ہو یا غلط چک کیا جا سکتا ہے یہ کالا قانون تھا تو پی ٹی آئی نے چار سالہ دور میں ختم کیوں نہ کیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا آئین میں دی گئی شخصی آزادی کو نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے حکومت نے ٹیپ ریکارڈ کی اجازت دے کر اپنے لیے پھندہ تیار کیا یہ لوگ خود زد میں آئیں گے جیل جائیں گے اقل مند سمجھنے والوں نے خود کو احمق ثابت کر دیا اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا رد عمل کہا دنیا میں کہیں بھی شہریوں کی کال ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کالے قانون کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں فیصلہ محفوظ اہم مقدمے کا فیصلہ سنانے کی تاریخ بعد میں دی جائے گی سپریم کورٹ نے واضح کر دیا متناسب نمائندگی پر جائیں تو سنی اتحاد کاؤنسل کی زیرو نشست بنتی ہے سنی اتحاد کاؤنسل اور پی ٹی آئی کے وقلہ ایک دوسرے کا کیس خراب کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس اثر من اللہ نے کہا پی ٹی آئی کے ساتھ آج وہی ہو رہا ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں نون لیگ کے ساتھ ہوا الیکشن کمیشن کے غلط فیصلے کی تصحیح کیوں نہ کرے جسٹس عرفان سعادت نے کہا سنی اتحاد کاؤنسل کو جو نشستیں ملی وہ بونس تھا جیتی ہوئی پارٹی کو تناسب سے زیادہ نشستیں دینا غیر آئینی الیکشن کمیشن نے غیر قانون اقدام کیا بیرسٹر گوھر کی گفتگو کہا امید ہے فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا سلمان اکرم راجہ نے کہا عوام نے جن امیدواروں کو ووٹ دیا ایوانوں میں بیٹھنے کا حق بھی انہی کا ہے حامد رضا کا کہنا تھا الیکشن کمیشن نے زیادتی کی سڑکوں پر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا سنی اتحاد کاؤنسل نے ایک بھی سیڈ پر اپنا امیدوار میدان میں نہیں اتارا یہ کیسے مقصوص نشستوں کیا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا پارٹی آئین ملک کے آئین سے متصادم ہے یہ کہتے ہیں قانون کی تشریح ہمارے مطابق کی جائے بیرسٹر عقیل ملک کی تنقید کہا سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گی تو آئینی اور قانونی معاملات دیکھیں گے جنہ ہاؤس حملہ سمیت تین مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی اوبوری زمانت خارج لاہور کی انصداد دیشتگردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے چھے جولائی کو دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا عدت کیس میں اپیلوں پر فیصلہ ایک ماہ میں کریں گے نظر سانی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے خابر مانیکہ کی درخواست خارج کر دی عدالت کا ٹرائل کورٹ کو ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کی جانجمنٹ پر عمل درامت کا حکم ڈسٹرکٹ انسیشن کورٹ سے بھی خابر مانیکہ کی التوا کی درخواست مسترد پنجاب کابینہ نے روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری دے دی پانچ سو یونٹ والے پینٹالیس لاکھ شہریوں کو سولہ پینلز دینے کا اعلان وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا بجلی بل بڑھنے سے عوام بے چین ہیں پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے ٹیکس واپس لینا خوش آئند ہے آٹا سستہ رکھنے کے لیے مونٹرنگ اور عمل درامت ضروری ہے پہلی بار آٹے کے نرخ مقرر کرنے پر کابینہ کا وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین کراچی میں بادلوں کی کرج پرس کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ملیر کلستان جوہر آئید آباد ایف بی ایریا میں بادل پرس پڑے آئی آئی چندریگر روڈ پر چل تھل ایک شادمان ٹاؤن نالا اوبل پڑا سوجانی میں دیوار گرنے سے ایک شخص جا بہق لاہور سمیت پنجاب میں آج سے بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گئی سلسلہ پندرہ جلائے تک چاری رہے گا آربن فلڈنگ کا خدشہ پی ڈی ایم اے نے الرٹ چاری کر دیا کراچی میں ڈی ایس پی علی رزا کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات ممکنہ طور پر حملہ آبروں کے ساتھی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی پولیس نے فوٹیج کو کلیر کرنے کے لیے فورنزک ماہرین کی مدد لے لی ڈی ایس پی کے قتل کا مقدمہ بھی درج ایف آئی آر میں قتل اور دیشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل جنیورٹ میں کوٹ قاضی کے قریب بس موٹر سیکل سواروں کو کچلتے ہوئے درخت سے ٹکرا گئی حادثے میں پانچ افراد جب ہر ساتھ زخمی ہو گئے اسپتال منتقل مرنے والوں میں مار دو بچے بھی شامل ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کار کر دیگی جیرمن پی سی بی نے پہلی سرجری کر ڈالی محسن نقوین سیلیکشن کمیٹی کے ممبر وہاب ریاض اور عبد الرزاق کو عہدے سے ہٹا دیا عالمی نمبر ون یانگ سنر کا ویمبلڈن جیتنے کا خواب چکنا چور کارٹر فائنل میں روس کے ڈینیل مدویدیو اور یانگ سنر میں کانٹے کا مقابلہ پانچوے اور فیصلہ کن سیٹ میں ڈینیل مدویدیو نے میدان مار لیا اور انسانی جذبات کی خوبصورت اکاسی جو لکھا کمال لکھا شاعر افسانہ نگار کولم نویس احمد ندیم قاسمی کو مددہوں سے بچھڑے اٹھارہ برس بیٹ گئے پچاس سے زائد کتب کے مصنف کی ہر تصنیف اپنی مثال آگ